چودری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عورتوں کو بھی جو ہے آپ سے بیجا ہے یعنی ان کو بھی محبوس کیا ہوا ہے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے چیف صاحب نے اس کی بھی فیرست مانگی ہے اور ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں اس وقت کتنے لوگ پابا سلاسل ہیں کتنوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمہ ریفر کیا گیا ہے کتنے سیویلین سائیڈ پر ہیں یہ ساری بھی فیرست چیف جیسٹس صاحب نے مانگی ہے البتہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نابالک لوگوں کو بھی جووینائلز کو بھی پکڑا ہوئے ہیں تو چیف صاحب نے کہا اس کی فیرست بھی جو ہے دی جائے اور فرام کی جائے آج ہماری استدلال میں یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا سیویلین کے مقدمات سننے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے اس پر ہم نے سیر حاصل نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ خود آئیشہ ملک صاحب نے کہا کہ یہ کیسے کمانڈر جو ہے آ کر ایڈمنسٹریٹیو اکاؤنٹیبیلیٹی کوٹ کو درخواست دے کر اور وہ بنا اپنے مائنڈ اپلائی کیے ہوئے انہوں نے ان کی کسٹڈی کسٹڈی ان کی جو ہے ملزمان کی وہ فوجیوں کے حوالے کر دی اور گلٹی کا لفظ لکھا ہوا تھا اور میں نے جب کور کمانڈرز کی پریس وہ سنائی پریس بریفنگ اور جب فارمیشن کمانڈرز جو پاکستان کے سارے اس سے بھی زیادہ ایہاتہ کرتا ہے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جو ہے بتائی اور وہاں انہوں نے لکھا تھا نہ قابل شواہد جن کو تردید جن کی نہیں کی جا سکتی ہے ہمارے پاس میسر ہے موجود ہے اور یہ گنے گار ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں جو ہے کیفر کردار تک تو اس کے بعد کوئی وجہ رہ جاتی ہے کہ کرنل جو ہے یا ایک فوجی عدالت اس کور کمانڈرز کی یا آرمی چیف کے یا فارمیشن کمانڈرز کے اس ڈیکلریشن کو جو انہوں نے فیصلہ ہی گنے گار کا اور نہ قابل تردید شواہد کا اور یہ کہہ دیا کہ ثبوت موجود ہیں تو آج کی استقلال سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے میں نے ارز کیا جو آپ نے انہوں نے عبوری چیزیں جو اٹرینی جنرل صاحب کو بلا کر کہا اور ان سے پوچھا ہم نے کہا کہ سٹے کر دی جئے گا کیونکہ یہ صورت کے ساتھ جو ہے اس طرح سے فیصلے کر دیتے ہیں اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا ہے جس طرح محرم علی کیس میں ہوا یا لیاقت علی کے کیس میں ہوا لیاقت حسین کے چیف جسٹس صاحب نے اٹرینی جنرل سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی کیس جو ہے سمات نہیں ہو رہی ہے تو اس پر انہوں نے کل کے لیے تاریخ لی ہے اور کل اب باقی بکلا کو بھی سنیں گے ہماری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ساڑھے نو بجے کل شروع کریں گے اور اس کو جتنی جلدی سے جلدی اس کو نکٹائیں گے کیونکہ یہ عوام و ناس کے بنیادی حقوق کا مسالہ ہے جس میں فوجی عدالتوں کا قیام یہ دوہرے پیرلل جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہے یہ بنیادی حقوق کو جو ہے ذک دیتا ہے یہ ڈیو پروس اف لو آرٹیکل ٹین اے کی نفی کرتا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی نفی کرتا ہے جس کا میں نے انہیں حوالہ دیا اور کل ان کو کسابچہ بھی دوں گا جس میں دنیا میں ہماری جو ہے رسوائی ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتیں انصاف تو کیا انصاف کا قتل کر رہی ہیں تو اس لیے چودری صاحب سے میں ارز کروں گا کہ باقی ہے آپ اسلام علیکم میں ہاں صحیح بات ایتائی ٹھیک ہے وہ میں صرف یہ میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑی کامیابی ہماری ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے نو ججز جو فل کوٹ سا ایفیکٹیولی فل کوٹ سا کیونکہ باقی ججز اویلیبل نہیں ہیں وہ ہم نے بنوا دیا اب یہ بڑی ہمیں تو اس کی بہت اتمنان تھا فیصلہ ادھر کا ہو ادھر کا ہو جو فل کوٹ کو جو لوگ کہتے رہتے تھے جو آپ صافی کہتے رہتے تھے آپ میں جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے رہتے تھے وہ ایک پوری دیمانڈ تھی کہ التجا تھی کہ سارے ججزیں کٹھے بیٹھیں آج وہ ہو سکا اب اس میں ذرا ہمیں اس بات پہ کچھ بیچ میں تیسٹ اچھی نہیں رہی کہ دو ججزہ باننے سینئر درین ججزہ باننے اس سے اس بینچ سے اٹھ کے چلے جانا مناسب سمجھا ہم نے ان کی منت کی قاضی فیدیسہ صاحب کی اور سردار تارک وسلم کی خوصہ صاحب نے تو جناب فیدیسہ صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہ آج چیس جسٹس ڈیزگنیٹ ہو جائے میں نے یہ کرتا ہوں ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھیں نو ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن آپ کے فیصلوں کو وہ کہتے ہیں ہم بینچ نہیں مانتے اور تو ہم فیصلہ کیوں مانیں یہ سارا مسئلہ سارا مسئلہ شروعی ہو ہوا ہے جس طرح پرانہ ہوکے یہ بزرانیں کھڑے ہو گئے ہیں اس کے سامنے سپریم کورٹ کے اب ممارک کرو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور جو کہ ڈیوائیڈ تھی تقسیم تھی عدلیہ سپریم کورٹ اس میں اس میں سپریم کورٹ بھی بے باس ہو گئی انہوں نے تقریریں کی جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی جلسہ لے کے آئے تھے جلوس پورا مولانا فضل الرحمن اور مریم بی بی جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی دیلیز پہ کی وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا پر انہوں نے کہیں ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں آپ سے معتبر ہو جائے گا یہ بینچ آپ سے معتبر ہوتا ہے اور میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر تنازہ ہے اگر آپ کا گھر کے اندر تنازہ ہے آپ درست طور پر چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کی ثواب دید کو کم کرنا چاہتے ہیں بینچز بنانے کی کیس لگانے کی اس کی ثواب دید اور تھری میمبر کمیٹی چاہتے ہیں یہ بلکل ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پر اس وقت آپ اندر گھر میں لڑ رہے ہیں اور باہر سے حملہ ہو رہا ہے باہر سے حملہ ہو رہا ہے اور یہ سارا اٹیک جو ہے اس لیے یہ ہمارے پاس آج فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہے اور قاضی فیض صاحب سے تو توقع تھی کہ وہ اس پہ بیٹھے رہیں گے اور فوجی عدالتوں کا ایک بڑا ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے یہ ایک ریاست کے سٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے مطابق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے ہم نے تو منت کی خوصہ صاحب نے بھی منت کی ان کو مبارک دینے کے علاوہ پر وہ نہیں مانے اور ہمیں اس کا ذرا افسوس ہے مان جاتے نو جج بیٹھے ہوتے نو ججز میں سے ہماری چاہے اقلیت نکلے کیونکہ یہ دونوں جج تارک مسعود صاحب اور غائد عیسی صاحب تو سمجھے جاتے ہیں عرف عام میں کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں میں اور خوصہ ہم چیف جسٹس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی اناثر کے مطابق پر اندرونی سپریم کورٹ کے اندر میں ہم چیف جسٹس سے بہت سارے استعارات کم کرنے کے بہت پہلے سے حق میں بیس سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بہنے کی پور تری کی اپیل ہونی چاہیے یہ اپیل نہ رہے ہیں بہت اچھی بات پر وہ اپیل ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے اس کا میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا پر بارال آج ہم بڑے مطمئن ہیں آج سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے جو آخری پوائنٹ رکع کہ جوئد سے فوجی عدالتوں کی حیت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ without reasons انہوں نے فیصلہ دینا ہے guilty not guilty اور ان کے جو فوجی دار secret place میں بھی ہو سکتے ہیں پتہ نہیں ہو بھی آئیں کہ نہیں ہو گئے اور وکیل اس میں پیش ہونا ہو یہ عدالت کیسی ہے انہوں نے پوائنٹس ریز کی ہیں چیف جسٹس صاحب نے آیا کل ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پھر چھوٹیاں عیب کی بھی آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی چھوٹیاں ہو گئی ہیں کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا پر یہ عدالت میں اور اس کی کاروائی پہ دیکھیں میں صاحب آپ کو مطمئن ہے آج کی سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی ہے آپ سے اور کوئی سمجھتے ہیں وہ وہ وال آف شیم جائے رہے ہیں وہ وال آف شیم بڑھیں موسیقی موسیقی